اسلام علیکم دوستو میں محمد حفیظ اور آپ دیکھ رہے ہیں محبوب الکٹک دیئی وائی دوستو یہ چینجور کے ہم آپ کو آج ویڈیو بنا کے دکھا رہے ہیں اس کے کنیکشن آپ کو دکھائیں گے کس طریقے سے کی جاتے ہیں کہ اگر آپ کے گھر کے تین میٹر لگے ہوئے ہیں تو تین میٹر کا جو کنیکشن ہے ایک جگہ میں کس طریقے سے کیا جاتا ہے یہ سارا کچھ آپ کو دکھائیں گے بعض اوقات ایک لیند میں تین میٹر لگے ہوتے ہیں بعض اوقات الگ الگ لیند کے تین میٹر ہوتے ہیں تو جیسے بھی ہو تو اس کے جو کنیکشن ہے آپ کو کر کے دکھائیں گے اس کے لئے ہم کو دو چینجور لگانے ہوں گے اگر آپ چاہیں تو ہینڈل والے چینجور بھی لگا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور چینجور ہوتا ہے جو چھٹکی والا ہوتا ہے چینجور ایک تو وہ بھی لگایا جا سکتا ہے فیلال ہم آپ کو ہمارے پاس ہینڈل والے چینجور پڑے ہوئے تھے تو اس کے کنیکشن ہم آپ کو دکھائیں گے اور آپ سے گزارے چیک کے ہمارے چینجور کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی جو بیل ایک انگر بٹنے سے دبا دیں تاکہ ہم آپ کے لئے کوئی بھی اچھی اور معلوماتی ویڈیو بنائے اس کا جو نوٹفیکشن ہے آپ تک پہنچتا رہے اس میں جو ہینڈل والا چینجور ہوتا ہے اس میں ایک ہلکا چینجور ہوتا ہے بلکل خراب ہوتا ہے لیکن یہ اچھے والا چینجور ہے اس کے ہر ٹرمینل کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں تین تین قابلے لگے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ اس کے جو سنٹر والے پوائنٹ ہیں جو تانبے کے ہیں اور یہ کافی مضبوط پوائنٹ ہے یہ جو خالی پوائنٹ آپ دیکھ رہے ہیں اوپر جو اس کے نیچے جو خالی پوائنٹ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں آپ نے میٹر کی تار لگانی ہے اور اوپر بھی جو خالی پوائنٹ ہے اس میں بھی میٹر کی تار لگے گی دوسرے میٹر کی تو اس کے کنیکشن جو ہیں سارا کچھ مکمل آپ کے سامنے اس کے کنیکشن کریں گے صرف اس کے کنیکشن جو ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے ہم اس میں فلحال بریق ویر کا استعمال کر رہے ہیں لیکن آپ کے گھر کے لوڈ کے مطابق اس میں آپ جتنی چاہیں موٹی تار لگا سکتے ہیں ساتھ چھتیس سنگل بھی لگا سکتے ہیں اور ساتھ چوالیس بھی لگا سکتے ہیں موسیقی پہلا جو چینج بھار ہے اس کا جو ہوتر پوائنٹ ہے جو اوپر اور نیچے والا پوائنٹ آپس میں ملے ہوئے ہیں تو ایک ویر کا ٹکڈا نکال کے ہم جو دوسرا چینج بھار ہے اس کا جو خالی پوائنٹ ہے اس میں لگائیں گے یہ دیکھیں جو پہلا چینج ہو بڑا ہے اس کے جو پہلی ہم نے تار لگائی ہے اس کے اوپر اور نیچے والا جو پوائنٹ ہے آپس میں ملا ہوا ہے کیونکہ یہ آؤٹ پوٹ کا پوائنٹ ہوتا ہے یہ دوسری جو ویر کا ٹکڑا بھی لگا رہے ہیں یہ بھی آپس میں اوپر اور نیچے والا جو پوائنٹ ہے آپس میں ملا ہوا ہے دوسرے ویر کے ٹکڑے کو بھی جو خالی پوائنٹ ہے اس میں لگائیں گے مثال کے طور پر ہمارا یہ ایک میٹر کی تار ہے تو ہم اسے جو خالی پوائنٹ ہے نیچے والا اس میں لگائیں گے مثال کے طور پر یہ ایک میٹر کی تار ہو گئی ایک بہر بہلا پوائنٹ ہے خالی اور ایک درمیان میں جو خالی پوائنٹ ہے اس میں لگائیں گے اور مثال کے طور پر یہ جو لال ویر لگا رہے ہیں یہ دوسرا میٹر ہو گیا آپ کا اسے بھی اوپر والا جو پوائنٹ ہے اس میں جو خالی پوائنٹ ہے اس میں لگائیں گے یہ جو خالی پوائنٹ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اور اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس تیسرا میٹر ہے تو اس کی جو اتار ہے جو دوسرا چینج ہو رہا ہے اس کے نیچے والے پوائنٹ میں لگائیں گے جو خالی پوائنٹ ہیں نیچے والے یہ دو پوائنٹ خالی ہیں موسیقی موسیقی یہ خالی پوائنٹ میں ایک میٹر کی تار لگی ہوئی ہے اور یہ جو دوسرا میٹر ہے اس کی بھی خالی پوائنٹ میں لگی اور جو لال کلر کی تار دیکھنے یہ بھی خالی پوائنٹ میں لگی ہوئی ہے اس میں کوئی بھی اگر آپ میٹر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کی تار جو ہے ویسے اب میں آپ کو یہ کنیکشن سمجھانے کے لئے اس طریقے سے لگا رہے ہیں تو میٹر کی تار جو ہوتی ہے وہ تو چینج بر میں ڈائریکٹ لگے گی اوپر نیچے والے جو پوائنٹ آپس میں ملے ہوئے ہیں یہ آؤٹ پوٹ کے پوائنٹ ہیں اس جگہ پہ ہم فی الحال بلب کی تار لگا رہے ہیں موسیقی 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 اس کو آپ اوپر جب کریں گے یہ پوائنٹ اوپر والے جو پوائنٹ آپس میں ٹیچ ہوں گے اور بلب والا جو چینجورہ ہے اسے بھی آپ اوپر کی طرف رکھیں گے تو بلب جو ہے آپ کا آن ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ لال کلر کا جو نیوٹل ہے یہاں سے گدر کر سفید تار میں دوسرے چینجورہ میں جا رہا ہے اور پھر وہاں سے گدر کر بلب میں جا رہا ہے اور جو فیس ہے وہ بھی اسی طریقے سے پوائنٹ سے گدر کر سفید تار میں دوسرے چینجورہ میں اس سے گدر کر پھر بلب میں جا رہا ہے اگر اس کے علاوہ اس کا جو نیچے والا میٹر ہے اگر اسے آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں اس کو آپ نیچے کے رکھیں گے سنٹر میں یہ آف ہوگا اور نیچے کرنے سے آپ کا بلب جو ہے اسی طریقے سے آن ہوگا اور میٹر جو ہے آپ کا دوسرا چال جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ نے تیسرا میٹر جو ہے بلب جس جگہ پہ بلب لگا ہوا ہے اگر وہ چلانا چاہتے ہیں نیچے والا جو میٹر ہے تیسرا میٹر اس کو چلانے کے لیے تیسرے میٹر گتار نیچے لگی ہوئے تو چینجورہ کو آپ نیچے رکھیں گے تو بلب جو ہے آپ کا آن ہو جائے گا آپ کے تینوں جو میٹر ہیں یہ دیکھیں کرنٹ اس کا کس طریقے سے اس میں جا رہا ہے یہ فیس ہے تو یہ پتری سے گزر کر جو اوپر نیچے پوائنٹ جو آپس میں جوڑے ہوئے ہیں بلب میں جا رہا ہے اگر تینوں جو میٹر ہیں ان کے کنیشن تمام کے کنیشن اگر آن بھی ہو تو پھر بھی اس میں کوئی مسئلہ نہیں بنے گا یہ دیکھیں یہ ملٹی ایک شو ہم نے لگایا ہوئے اس میں تینوں جو میٹر ہیں اس میں لگائیں گے بے شک اگر تین لینے آپ کے پاس لگی ہوں گی تینوں کی جو کرنٹ ہے بجلی جو ہے بلکل موجود ہو تو اس پہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کوئی بھی میٹر اس میں چلانا چاہتے ہیں تو چلا سکتے ہیں جو بھی اگر آپ میٹر چلانا چاہتے ہیں چلا سکتے ہیں اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ دیکھیں جو نیچے والا میٹر ہے اگر اسے آپ اوپر رکھیں گے تو پھر یہ جس چینجور میں دو میٹر لگے ہوئے ہیں ایک لال اور ایک نیچے کالی کی تار ہے تو لال کلڑوالا اگر چلانا تو میٹر کو اوپر رکھیں گے اور نیچے رکھیں گے تو جو کالی ویر کا میٹر ہے وہ چلے گا یہ دیکھیں اگر آپ دوسرے چینجور کو نیچے رکھیں گے تو بھلا پھر بھی آنو گا کوئی بھی آپ اس میں میٹر چلانا چاہتے ہیں تو کوئی اس میں خطرے والی بات جو ہے بلکل نہیں ہے اور دوستو آپ سے گزارش ہے کہ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا ہمارے چینل کو اور ساتھی جو بیل اکنگے بٹنے اسے دبا دینا تاکہ ہم آپ کے لئے کوئی بھی اچھی اور معلومات ویڈیو بنائیں اس کا جو نوٹفیکشن ہے آپ تک پہنچا رہے اور انشاءاللہ زندگی باقی تو اگلی ویڈیو میں دوبارہ آدھ رہوں گے خدا حافظ